جان عالم ان سے پوچھئے کیا میں انہیں بتاؤں نہیں کہ اپنی سوچ اپنی فکر اور اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے پھر فرمایا انہیں بتا دیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی ساری کی ساری دنیا کو پانے یعنی اس چیز کو حاصل کرنے میں گم گئی گزر گئی جسے زائع ہو جانا ہے جسے گم جانا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اور اپنا سارا وقت اپنا سارا مال اور اپنا سب کچھ اس فانی دنیا کے لیے خرچ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں احباب دی وقات آج نو محرم الحرام ہے اور آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلامی میں مارکہ کربلا انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو آج جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ فلسفہ یزیدیت کیا ہے اور فلسفہ حسینیت کیا ہے اگر ہم حسینی ہیں تو بطور حسینی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل ہماری گفتار اور ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے کہ ہم حسینی ہیں سب سے پہلے جو بات ہمیں ذہن نشین کرنا ہے اور اپنے دماغوں میں بٹھا لینا ہے وہ یہ ہے کہ مارکہ کربلا کوئی فقط قصہ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک عبدی حقیقت ہے اور مارکہ کربلا وہ میار حق ہے وہ پیمانہ زندگی ہے جو بھی حسینی ہے اسے جناب حسین علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ان کی صیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا یہ مارکہ فقط دو لوگوں کا آپس میں جنگ کرنا نہ تھا بلکہ یہ در حقیقت دو نظریات کا ٹکراؤ تھا وہ دو نظریات کیا تھے ایک طرف نظریہ یزیدیت ہے اور اس کا ماننا اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ طاقت ہی حق ہے طاقت ہی حق ہے اس کی بات مانی جائے اس کی مدد کی جائے جیسا طاقت کہے ویسا ہی کیا جائے اس نظریہ کا نام یزیدیت ہے اس کے برعکس جناب حسین علیہ السلام کا نظریہ تھا آپ کا دعویٰ یہ تھا آپ کے ماننے والوں کا دعویٰ یہ تھا حق ہی طاقت ہے حق ہی کا ساتھ دیا جائے اور حق ہی کی اتباہ کی جائے کہ نظریہ یزیدیت کے بڑے اناثر کیا ہیں میں مطلق الانان ہوں میں آزاد ہوں میں خود بخود پیدا ہو گیا جو چاہے کروں میری زندگی ہے اپنی مرضی کے مطابق گزاروں نہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جب میں مر جاؤں گا تو مٹی ہو جاؤں گا معاملہ ختم ہو جائے گا اس کے برعکس نظریہ حسینیت ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے مالک نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثْ عَبَثَمْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ تم نے کیا سمجھا کیا گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہرگز نہیں اور بے شک اگر تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے تو اس سوچ کے ازالے کے لیے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور جزا اور سزا کا انتظام کریں گے کہ جس نے یہ یقین رکھا کہ میرے رب نے جو مجھے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے مجھے پھر پیدا کرے گا اور اس نظریہ کے مطابق زندگی کو بسر کیا اس شخص نے اپنی زندگی کو نظریہ حسینیت کے مطابق بسر کیا یزیدی کردار کی تین بڑی جہاد کا ذکر کریں گے جزید کی تین بڑی خیانتیں سب سے پہلے جو اس نے خیانت کی وہ سیاسی خیانت تھے پھر مالی خیانت تھے اور پھر اخلاقی خیانت تھے سیاست کیا ہے سیاست کسی بھی جگہ بسنے والے رہنے والے علاقہ بستی کمیونٹی سوسائٹی سیٹی کنٹری کسی بھی جگہ کی مینجمنٹ کو اس طرح چلانا جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں وہ سیاست حسین اور کسی بھی جگہ کے نظام انتظام اور انسرام کو اس طرح چلانا کہ چونکہ نظام کا مالک میں ہوں اس کا منصب میرے پاس ہے کمانڈر میں ہوں جرنیل میں ہوں تو جو میں چاہتا ہوں ویسا کرو جو میں کہتا ہوں ویسا کرو یہ یزیدیت ہے اب وہ سیاست جو خلافت راشدہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضور کی سیرت اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عملی تصویر موجود تھی اور اس زمانے کی بات یہ تھی کہ خلیفہ وقت کو یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر نہر فراد کے کنارے پہ بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو مجھے اپنے رب کے ہاں جواب دینا ہو اور حالت یہ تھی کہ بھرے مجمع میں کوئی بھی عام سا شہری خلیفہ وقت سے یہ سوال کر سکتا تھا کہ حضرت وہ جو غنیمت کا کپڑا آپ نے ہمیں دیا تھا ہمارا تو کرتہ نہیں بنا آپ کا لباس کیسے بن گیا اور خلیفہ وقت ناراض نہیں ہوتا تھا ظلم نہیں کرتا تھا جبر نہیں کرتا تھا بلکہ بخوشی جواب دیتا کہ یہ میں نے کہاں سے لے لیا ہے ایک طرف یہ نظام تھا اس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ توڑ دینے والا اس میں انحراف پیدا کر دینے والا اسے حضور کی سیرت سے ہٹا دینے والا پہلا بدبخت یزید تھا جس نے عدل کی جگہ ظلم کو دی اور لوگوں سے حق کے رائے چھین لیا بربریت کی وہ مثال قائم کی یہ بدبختی بھی اس کے حصے میں آئی وہ مدینہ جس کے متعلق حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے یسرب نہ کہو یہ تو تابع ہے یہ تو ایک بھٹی ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے یہ اس کے ایمان کو ستھرا کر دیتا ہے تو وہ بدبخت تھا جس نے جب مدینہ میں احتجاج ہوا کہ جنابِ حسین علیہ السلام اور ان کے کمبہ کبیلہ کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا ہے تو اس نے اپنی فوجوں کو مدینہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ اہلِ مدینہ کی عورتیں اور ان کی عزتیں تم پر حلال ہیں مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا گیا یہ یہاں تک نہیں رکا جب مکہ میں احتجاج ہوا تو اس نے اپنی فوج وہاں بھیجی کعبت اللہ پر آگ کے تیر برسائے گئے جب غلافِ کعبہ جل رہا تھا اسی دوران یہ بدبخت پولنج کے مرض میں مبتلا ہوا اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے گیا میں باطل تھا میں باطل ہوں باطل کو مٹ جانا ہے اور میں مٹ گیا ہوں حسین حق تھا حسین حق ہے حق کو باقی رہنا ہے اور حسین باقی ہے اللہ قرآن میں اشارت فرماتا ہے جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا اے حبیب جان عالم انہیں بتا دیجئے بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے اب یہ سیاسی کرپشن جب اس نے کی وہ یہاں تک نہیں رکا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اس کی ضروریات کو اللہ سے بہتر جاننے والا کون ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نظام حیات انسان بغیر ایکانومی کے معاش کے پیسوں کے چلتا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اسباب دیئے اموال دیئے تو ان کا ایک فلسفہ دیا ایک قانون دیا کہ ہم نے مال کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے ہمیں شترے بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا کہ بس پیدا کر دیا اب نہ کوئی ضابطہ تمہارے لیے نہ کوئی سانچا نہ کوئی قانون ایسا ہرگز نہیں کیا بلکہ اللہ نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے لیے پراپر قانون دیا قرآن نے فرمایا انم السلقات للفقراء والمساقین والآملین علیہ یہ مال فقراء کے لیے ہے مساقین کے لیے ہے آملین کے لیے ہے مولفہ قلوب کے لیے ہے کیٹا گوری کلی طور پر واضح کر دیا کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے تو یہ مال جس کی تقسیم خلافت راشدہ کے زمانے تک میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کے مطابق ہو رہی تھی یہ بدبختی بھی اس کے حصے میں آئی کہ اس نے اس تقسیم کو ختم کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ چونکہ بیت المال میرے سپرد ہے تو یہ میرا ہی ہے بیواؤں یتیموں مسکینوں کا مال لوٹنے والا لوٹ خسوٹ کے کلچر کو عام کرنے والا بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا بربریت ظلم جبر کی بدترین داستان رکم کرنے والا کوئی اور نہیں یہ بدبخت یزید تھا اب یہ یہاں پر نہیں رکا اس نے کیا کیا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے مشکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راز قرآن سیکھا تھا اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر اور حضور کی سیرت طیبہ سے لیا تھا ان لوگوں کو ان کے مناسب سے معذول کر کے ان کی جگہ اپنے پسند دی دیا چھوکروں اور لونڈوں کو دے دی جو دین مطین میں اپنی مرضی سے تحریفیں کرنے لگے وہ دین جو رسول اللہ کا دین تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی تصویر تھی وہ لوگوں کی اور ان بدبختوں کی خواہشوں کی تصویر بن گیا یہ یہی نہیں رکا اس کے بعد یہ آگے بڑھا اور اس نے اخلاقیات کے اندر کرپشن کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے احل کے سپرد کرتو جو حسینی ہیں اور جو حسینی تھے اور جو حسینی ہوں گے وہ ہمیشہ امانتیں جو جس منصب کا احل ہے اسی کو دیں گے اسی کے سپرد کریں گے اقریبہ پرور نہ ہوں گے کسی کو فقط اس لیے منصب یا اہدہ نہ دیں گے کیونکہ یہ میرا رشتے دار ہے وہ اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں گے یہ امانت ہے اور اس امانت کے متعلق مجھے کل اللہ جل وعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے بے شک اللہ خائنین کو پسند نہیں کرتا اور جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس پہ اللہ لانت کرتا ہے اس کے اوپر کائنات کی ہر چیز لانت کرتی اس نے ظلم کیا اور عدل کی جگہ ظلم کو دی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو جب اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ ان پر بھی لانت کرتا ہے جن پر اللہ لانت کرتا ہے وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی رحمت سے دور ہوتے ہیں جو اس کی رحمت سے دور ہوتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے مَا وَا هُم جہنم بِئس المصیب اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے احباب دیو وقات میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اس فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا گویا کہ حضور نے فرمایا حسین کی صیرت میری صیرت کا عقص جمیل ہے حسین کا کردار میرے کردار کی تصویر ہے حسین کی استقامت میری استقامت کا حصہ ہے حسین کا حق کے لیے کھڑا ہونا حسین کا حق کے لیے ثابت قدم رہنا حسین کا حق کے لیے سب کچھ قربان کر دینا در اصل وہ میرا مصطفیٰ کا قربان کر دینا میرے آقا مولا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآل 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 فقط اس لیے نہ تھی کہ یہ کوئی جذبات تھے بلکہ یہ حقیقت تھی اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں اور اے زندہ وہ ایسی حیات کے ساتھ زندہ ہیں جس زندگی کا شعور تمہیں بھی حاصل نہیں تو حضرت حسین علیہ سلام نے اپنے کمبے اور اپنے آل کی قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حق ہی طاقت ہے اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو اہل حق کمزور نظر آئیں اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو اہل حق نقصان میں نظر آئیں لیکن کسی مغالتے کا شکار نہ رہیے گا نہ ہوئے گا فائدے میں کون ہے نفع اور اللہ جل وعلا ہی خوب جانتا ہے کہ فائدے میں کون ہے عزت میں کون ہے کرامت میں کون ہے شرافت میں کون ہے اللہ فرماتا انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزتوں والے تو وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرنے میں دوسروں سے زیادہ ہیں تو جو اللہ سے ڈرتا ہے خیانت نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے ظلم نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے جفا نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے بیمانی نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے دغا نہیں دیتا جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگوں کا حق نہیں مارتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بے حیاء نہیں ہوتا جو حسینیو تمہیں کیا کرنا ہے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے یزیدیت کو دیکھے پلیدیت کو دیکھے دیکھے کہ باطل اٹھ رہا ہے اگر اللہ نے اسے قوت دی ہے ایمان کی طاقت دی ہے سبات دیا ہے استقامت دی ہے ثابت قدمی دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اس طاقت کے ساتھ اس برائی کو مٹا دے اور اگر ایسا نہ کر سکے اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی قوت و طاقت نہ رکھتا ہو تو فرمایا اپنی زبان سے اس کی مذہبت بیان کرے کہ یہ برا ہے یہ غلط ہے فرمایا اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ذالکہ ادعفال ایمان فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اب جو شخص نہ برائی کو ہاتھ سے روکے نہ زبان سے برا کہے نہ دل میں برا جانے وہ حسینی نہیں ہو سکتا وہ یزیدی تو ہے وہ حسینی ہو نہیں سکتا اور ایک مسلمان کو نظریہ حسین کے مطابق زندگی بسر کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے مَنْ يُتِيَوْ وَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ جس نے میرے حبیب کی اتباع کی جس نے رسول کی اتباع کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی اتباع کی سنو لوگو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں میرے آقا جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا مَنْ اَحَبَّنِي فَيْجُحِبَّ حَادَيْن جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے یہ میرے ان دو شہزادوں حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں حسینی نظریہ کے مطابق زندگی بسر کرنا رسول اللہ کا فرمان ہے اور رسول اللہ کا فرمان دراصل اللہ کا فرمان ہے جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی حضور نے فرمایا مَنْ عَتَانِي فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ جس نے مجھ محمد کی بات مانی تحقیق اس نے اللہ کی بات مانی مَنْ عَسَانِي فَقَدْ أَسَلَّهُ جس نے مجھ محمد کی نافرمانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی احباب دی وقال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ راوی ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی جس نے حسن و حسین سے محبت کی جس نے میرے ان دو شہزادوں کی صیرت کو اپنی زندگی کا جزوے لا ینفق بنا لیا اپنا اوڑنا اپنا بچھونا اپنا بولنا اپنا کرنا اپنا معاملہ میرے شہزادوں کے مطابق کر لیا تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی تحقیق اس نے اللہ سے محبت کی من اب غدہ ہما فقد اب غدہ نہیں اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا ان کی صیرت کو ہلکا جانا پسے پش ڈالا اور اس نظریہ حسینی کو کوئی پاس ٹائم نظریہ سمجھا اور اسے اہمیت نہ دی اور سمجھا کہ سیکھ لیا تو ٹھیک ہے نہ سیکھا تو بھی چل جائے گا ایسے نہیں چلے گا جیسے قرآن سیکھنا اہل اسلام پر فضل و لازم ہے نظریہ حسین سیکھنا اسی طرح اہل اسلام پر لازم ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں حسن و حسین کو دیکھ رہے تھے اور فرمانے لگے اے اللہ میں محمد ان دونوں سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ بتائیے جس سے رسول اللہ محبت کریں اور پھر رسول اللہ کے حبیب اللہ ہیں وہ اپنے رب سے یوں ازگرار ہوں فآہبہوما اے رب کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں حسینیوں حضرت حسین سے محبت کرنے والوں آج یہ دل سے لے کے اٹھو کہ نظریہ حسین ہمیں یہ سکھاتا ہے ہر حال میں اگرچہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں کمزور ہیں لاچار ہیں بے کس ہیں بے بس ہیں جو کچھ بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہمیں کسی صورت بھی باطل کے ساتھ نہ کھڑا ہونا ہے نہ باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے ہمیں یقین رکھنا ہے اسی نظریہ کے مطابق خود جینا ہے اور اپنی اولادوں کو یہ نظریہ دے کے جانا ہے حق ہی طاقت ہے اور جو حق کے ساتھ جیے گا وہی قائم رہے گا کیونکہ اللہ حق ہے اللہ حق ہے اور اللہ حق کو پسند کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے قائم کرتا ہے اور جسے اللہ قائم کر دیتا ہے اس کو مٹانے والا ختم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں حضور جان آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وحفر دعویان الحمدر اللہ